اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حامد ناصیر ہے میں سردار بی بی حسابتال فیروز والا سٹاپ میں ایز ایک کنسلٹن فیزیو تیرپیٹ اینڈ کائیرو پریکٹر بیٹھتا ہوں میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ لوگوں کو اس بارے میں اویرنس دی جا سکے کہ جو مہروں کا مسئلہ ہے ان کا علاج یہ قابل علاج ہے کچھ لوگ ہوتا کہ مہروں کا مسئلہ ہوتا ہے چار پائیوں پر پڑے رہتے ہیں سالہ سال پڑے رہتے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایڈ دی اینڈ وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتے اور وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو اس حوالے سے میں نے کچھ پیشنٹ ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے مختلف جگہوں پر جانا دیسی لوگوں سے علاج کروانا تو وہ ان کا کام بڑھ جاتا ہے پہلے کی نسبت تو اس میں جو کیروپریکٹر طریقہ علاج ہے یہ وہ طریقہ علاج ہے اس میں ہم لوگ چھے دن کا علاج کرتے ہیں ان چھے دنوں کے اندر اندر ہم نے مریض کو جو ہے کیورنس دینی ہوتی ہے اس میں جو بہت زیادہ مسئلہ بڑھ گیا ہوتا ہے جس کو ڈاکٹرز نے آپریشن تک ریکمنٹ کر دیا ہوتا ہے وہ والا مریض جو ہے ایک یا دو دن اوپر لیتا ہے یعنی کہ وہ سات سے آٹھ دن لیتا ہے اور الحمدللہ بغیر اوپریشن کے وہ کیور ہو جاتا ہے میرے پاس مختلف جگہوں سے دوسرے شہروں سے مختلف مریض آتے رہتے ہیں اسی طرح یہ ہمارے پاس ایک پیشنٹ آئے ہیں جو شہہ پورا سے آئے ہیں تو ان کو بھی گرکی ہسپیٹل والوں نے یا شاید کوئی اور ہسپیٹل ہوگا انہوں نے اوپریشن ریکمنٹ کیا تھا کہ بھئی آپ اوپریشن کروالیں تو اسے آپ کیور ہو جائیں گے تو اوپریشن کروانے سے جو ہمارا معذور ہونے کا رزق ہے وہ بڑھ جاتا ہے مفلوج ہو جاتے ہیں ہم لوگ بعض اوقات ایسی کنڈیشنز آ جاتی ہیں کہ مریض مفلوج ہو جاتا ہے سپائنل کارڈ کی انجری کے وجہ سے تو الحمدللہ ہم یہاں پہ بغیر اوپریشن کے علاج کرتے ہیں چھے سے سات دن کے اندر ہم نے یہ جو مہروں کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو کلیئر کرنا ہوتا ہے شفاہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں الحمدللہ اسی طرح یہ ہمارے پاس جو پیشنٹ آئے ہیں شیخ اپورا سے ہم نے آج چھٹا دن ہے ان کا علاج کیا ہے انہوں نے اس سے پہلے مختلف جگہوں سے علاج کروایا لیکن آئے ہم ان سے جو ہی یہاں پہ ہم نے ان کا علاج کیا اس بارے میں ہم ان سے کومنٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں کیا ریویوز رکھتے ہیں اور انہوں نے اس سے پہلے کہا کہاں سے علاج کروایا اور ان کا نام کیا ہے اور یہ کہاں سے آئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام محمد عثمان ہے میں شیخ پورا سے تعلق رکھتا ہوں یہ مریض ہے یہ میرے انکل ہیں پانچ سے چھے علیکم میرا نام محمد عثمان ہے میرا تعلق شیخ پورا سے ہے یہ مریض ہے یہ میرے انکل ہیں محمد شفاق یہ ویڈنگ کا کام کرتے تھے ویڈنگ کے کام کے دوران تقریباً پانچ سے چھے سال پہلے گر کے تو چھوٹ لگی کمر پہ ایک دو جگہ پہ چیک کروایا لہور میں شیخ پورا میں تو ایک دو جگہ سے انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپریٹ کروا لیں تو بہتر ہے حکیموں کے پاس بھی گئے کافی پیسے خرچ گیاں پانچ سے سال میں ایک دوست نے پھر مشورہ دیا کہ آپ فلان جگہ پہ جائیں یہاں ہم فروز والا میں آئے ہیں شہدرہ کے ساتھ یہاں ڈاٹر حامن ناصر صاحب میں فیزیو تھرپیسٹ ان کو چیک اپ کروایا ہم نے تو انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے ہمیں ٹریٹمنٹ دیا ہے ہر طرح کی شویں انہوں نے لگائی ہیں جو بھی ان کے شعبے سے رلیٹڈ ہیں کچھ ایکسسائزز ہیں جیسے بھی ان کو بہتر لگائیں انہوں نے کیا ہے آج ہمارا چھٹا دن ہے اور ماشاءاللہ 99% ہمارا پیشنٹ کیور کر گیا ہے ایک آت دن مزید انہوں نے ہمیں کہا کہ ایک آت دن آپ مزید ہیں تو جو ایک پسٹرن رہ گیا وہ بھی انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا تو بقاہ یہ میرے انکل ہیں یہ آپ کو مزید بہتر بتا دیں گے جن پر بیٹی ہے وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کو کیا فیل ہو رہا ہے پہلے کیسے تو اب کیسے ہیں اسلام علیکم جی میرا ناشوہا کہ میں شہر شہرپورا سے آیا ہوں یہ ڈاکٹر صاحب نے میرا علاج کیا ہے میں نے پانچ چی سال مجھ کو گیا تھا میں گر گیا تھا مجھ کو ساتھ لگی تھی موروں کے مسئلہ بن گیا تھا میں منجی پر تھا میں نے تین چار جگہ پر گیا کموں کا پاس گیا ادھر فروز بٹوان گیا وہ لوگ مجھ سے پیسے لیتے رہے لیتے رہے پہ آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا پر نہیں وہاں میرا مسئلہ ٹھیک نہیں ہوا پھر میں ایک جگہ یہ چیچوں کی ملیاں وہاں بر بندہ سا ایک اس نے بولا بھی میں آپ کا علاج کروں گا اس نے بھی مجھ سے پیسے لیے پر میں نہیں ٹھیک نہیں ہوا اور پھر میں سانگلے بھی گیا وہاں سے بھی مسئلہ میں نے علاج کروایا پر نہیں مجھ کو کوئی فرق نہیں پڑا پھر میرا یہ کسی نے مجھ کو بتایا جو میرے بتیچے نے بتایا یہ مجھ کو یہاں لے کر آیا مجھ کو آج یہاں چھے دن ہو گئے ہیں میں اپنا ٹریٹمنٹ کرایا ہے میں ماشاءاللہ بہت ٹھیک ہوں پہلے میں پوڑیاں چڑھتا تھا میں تھک جاتا تھا اور اب اپنے بچوں کو بولتا تھا مجھ کو پکڑ کر دباؤ پر اب میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں میں پوڑیاں میں بھی مثلا چڑھتا ہوں توڑتا پھرتا ہوں بیٹھتا بھی ہوں پہلے میں بیٹھتا تھا تو میرے کمر میں درد نکل آتی تھی مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا تھا اس لئے میں یہاں آیا ہوں اب میں بیٹھ بھی سکتا ہوں توڑ پھل بھی سکتا ہوں مجھ کو بہت اچھا یہاں فیل ہو رہا ہے اسلام علیکم